بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 115 ڈسکس کریں گے موڈیول 115 ہے about thread management ہم اس کے اندرہ کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے regarding thread management اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھی وہ بڑے basic قسم کے functions تھے ان functions کو use کر کے آپ thread کے پر ہر طرح کا operation perform کر سکتے ہیں آپ thread create بھی کر سکتے ہیں thread exit بھی کر سکتے ہیں thread terminate بھی کر سکتے ہیں اور thread کا id بھی get کر سکتے ہیں handle بھی get کر سکتے ہیں جو جو basic جو functions ہیں thread کے اوپر وہ آپ سارے تقریباً perform کر سکتے ہیں ایک useful program آپ لکھ سکتے ہیں for threading دیکن ادھر ہم کچھ additional functions discuss کریں گے اور ان کی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے ایک اچھا robust قسم کا program لکھنے کے لئے تو یہ functions ہم دیکھتے ہیں کیا ہیں پہلا function ہے get process id of thread یہ function پہلے available نہیں تھا جو earlier versions ہیں windows کے اندر اس کے اندر available نہیں تھا تو programmers کی آسانی کے لئے یہ والا function جو ہے higher versions کے اندر available ہے اور یہ function کیا کرتا ہے بڑے ہی simple طریقے سے اگر آپ ایک process id specify کرتے ہیں اگر آپ ایک thread specify کرتے ہیں تو وہ thread آپ کو بتائے گا کہ وہ thread جو ہے کس process کے ساتھ linked ہے اور اس process کا id آپ کو return کرے گا اور اگر آپ کو اس process کا handle چاہیے تو آپ نے پہلے ایسے functions دیکھے تھے کہ آپ process کے id کے ثروب اس کا handle بھی get کر سکتے ہیں یہ thread اور process کی mapping میں آپ کو help کر رہا ہے کہ آپ اگر ایک thread کا idea آپ کے پاس کسی وجہ سے موجود ہے تو آپ اس سے process کا id بھی get کر سکتے ہیں عام طور پر یہ اس طرح کے programs کے اندر use ہوگا جو کہ کسی دوسرے program کے threads کے ساتھ اور processes کے ساتھ اگر interact کرتا ہے ایک program جس کو دوسرے processes کی threads اور دوسرے processes کے ساتھ interact کرنے کی ضرور پڑتی ہے تو اس طرح کے program کے لئے یہ بڑا useful ہو سکتا اسی طرح دوسرا function ہے get thread io pending flag یہ والا function آپ کو یہ بتائے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک specific thread ہے اس کا handle آپ کے پاس موجود ہے تو اس handle کی مدد سے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا اس thread کے لئے کوئی io request pending تو نہیں ہے یہ thread کسی block تو نہیں ہوئی ہوئی for some io operation جب تک وہ io operation complete نہیں ہوتا یہ thread آگے اپنی execution resume نہیں کر سکتی اگر وہ io operation جو ہے وہ synchronous nature کا ہے تو جو بھی اس کا status ہوگا اگر وہ io کے لئے wait کر رہی ہے تو اس کا جو بھی status ہوگا یہ والا function جو ہے return کر دے گا اور یہ ہر instance پہ اور بڑی تیزی سے یہ status جو ہے یہ change کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ایک split second پہلے جو تھا process blocked تھا thread blocked تھی اور ایک دم سے پھر وہ running state کے اندر چلی جائے تو یہ جون جون آپ کی thread progress کر رہی ہے کبھی اس کا کچھ status ہوگا کبھی اس کا کچھ status ہوگا تو یہ all the time جو ہے نا status change ہو رہا ہے اگر کسی ایک instance کے اوپر آپ اس کا status check کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو function جو ہے اس میں help کرے گا اس کے علاوہ آپ کو کئی دفعہ ضرور پڑھ سکتی ہے ایک thread کو pause کرنے کے لیے اور پھر جو آپ نے thread pause کی ہوئی ہے اس کو پھر سے continue کرنے کی ایسا کرنے کے لیے windows جو ہے وہ اپنے پاس ایک suspend count جو ہے وہ maintain کر کے رکھتا ہے ہر thread کے لیے اس کے پاس ایک suspend count ہوتا ہے اور ایک thread صرف تب ہی run کر رہی ہوتی ہے running state کے اندر ہوتی ہے جب اس کا جو suspend count ہے وہ zero اگر greater than zero ہے تو اس case کے اندر وہ thread جو ہے suspend ہو جاتی ہے یہ رک جاتی ہے pause کر جاتی ہے اس کی execution رک جاتی ہے اور رکی رہے گی جب تک کہ اس کا count پھر سے zero نہیں ہو جاتا تو یہ suspend count جو ہے یہ کیسے change کیا جا سکتا ہے اس کو change کرنے کے لیے windows کی certain APIs available ہیں آپ اس count کو increment بھی کر سکتے ہیں آپ اس count کو decrement بھی کر سکتے ہیں عام طور پر جب آپ thread کو create کرتے ہیں تو اس کا suspend count جو ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے لیکن آپ نے ایک اور بھی option دیکھی تھی کہ جب thread کو create کرتے ہیں تو create کرتے وقت آپ کہتے ہیں کہ جی وہ suspended state کے اندر create ہو جب وہ suspended state کے اندر create ہوتی ہے تو اس کی suspend count one ہوگی اور پھر آپ کو اس کو کسی طرح سے zero کرنا پڑے گا decrement کرنا پڑے گا اور پھر وہ اپنی execution جو ہے start کر سکے گی resume کر سکے گی تو دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے increment یا decrement کر سکتے ہیں اس کے لیے آگے بعد simply دو APIs available ہیں ایک جو API ہے that is resume thread resume thread کی جو API ہے اس کو آپ thread کا handle pass کریں گے یہ کیا کرے گی count کو decrement کرے گی جب بھی آپ resume thread کریں گے count کو decrement کرے گی suspend count کو اگر count کی value is not is equal to zero اور آپ کو return کیا کر رہی ہے ایک d word return کر رہی ہے اس d word کے اندر کیا ہوگی count کی previous value ہوگی suspend count کی previous value ہوگی in case count zero ہو جاتا ہے decrement کرنے کے بعد count zero ہو جاتا ہے تو اس case کے اندر جو thread ہے اس کی execution resume کر جائے گی بالکل اس کا inverse جو function ہے that is suspend thread اس کو بھی آپ اسی طرح thread کا handle pass کریں گے یہ کیا کرے گا suspend count کو ایک increment کرے گا اگر zero ہے تو of course وہ one ہو جائے گا one ہونے پہ اس کی execution suspend ہو جائے گی اور یہ بھی اسی طرح سے جو بھی اس suspend count کی previous value تھی اس previous value کو return کرے گا